دوستو ہماری دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے نام کوئی نوکی ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جاتا ہے بعض اوقات تو یہ ریکارڈز انجانے میں بن جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروانے کے لیے ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کچھ لوگ تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لانے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے ناقابل یقین گینیز ورلڈ ریکارڈز کے بارے میں بتائیں گے جن کو بنانے یا توڑنے کا شاید کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے پیرشوٹ کے بغیر سکائی ڈائیوینگ آج کے دور میں سکائی ڈائیوینگ ایک 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 سپورٹ ہے اور بہت سے لوگ ویکیشن مناتے ہوئے اس کو بڑی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں لیکن امریکن سکائی ڈریور لوک ایکنز دنیا کا وہ پہلا انسان ہے جس نے 7620 میٹر کی انچائی سے سکائی ڈائیوینگ پیرشوٹ کے بغیر کی ہے لوک نے اس ڈائیو میں پیرشوٹ کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا اور پورے دو منٹ کی فری فال کے بعد اس نے تیس بے تیس میٹر کے ایک نیٹ میں لینڈ کیا لوک ایک پروفیشنل سکائی ڈائیور اور سٹنٹ مین ہے جس نے سینکڑوں کی تداد میں سکائی ڈائیورز کو ٹرین کیا ہے اور لوک آئرن مین تھری مووی میں بھی ڈبل سٹنٹس کر چکا ہے لوک کو سب نے کہا کہ بھلے پیرشوٹ اوپن نہ کرنا لیکن احتیاطاً ساتھ باندھ ضرور لو لیکن لوک نے منع کر دیا کیونکہ اس سے اس کا میس پڑھ سکتا تھا اور وہی ریکارڈ بھی نہ بنا پاتا اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے لوک نے دو سال پریکٹس کی اور جب یہ ناقابل یقین ریکارڈ بنانے کے لیے اس نے جمپ لگائی تو تین اور سکائی ڈائیورز نے بھی اس کے ساتھ جمپ لگائی تھی ان تین میں سے ایک ویڈیو بنا رہا تھا دوسرا زمین پر موجود لوگوں کے لیے سموک سیگنلز چھوڑ رہا تھا اور تیسرے نے لوک کی ڈائیو کے دوران اس کا آکسیڈنٹ ٹینک ہٹایا تھا زمین سے چند سو میٹر کی انچائی پر باقی تین ڈائیورز نے اپنے پیرشوٹس کھول لیے تھے لیکن لوک نے بغیر پیرشوٹ کے ون نائنٹی تھری کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سیدھا نیٹ میں لینڈ کیا شہد کی مکھیوں کی چادر شہد کی مکھیوں کے بارے میں تقریبا ہم سب ہی جانتے ہیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ سینکنوں یا ہزاروں کی تعداد میں حملہ کرتے ہیں اور اچھے بھلے انسان کو ٹاماٹر کی طرح لال کر دیتی ہیں لیکن چینے سے تعلق رکھنے والے ریوان لیاینگ منگ نے شہد کی مکھیوں کے ساتھ ایک ایسا ریکارڈ بنایا کہ شاید ہی اسے کوئی توڑ سکے انیسویں صدی کے شروع میں شہد کی مکھیوں کو اپنے جسم پر جمع کرنے کا آغاز ہوا جس میں لوگ کوین بی کو اپنے جسم پر رکھ کر ہزاروں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں کو اپنے جسم پر جمع کرتے تھے شہد کی مکھیوں وہیں جانا پسند کرتی ہیں جہاں کوین بی ہوتی ہے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ کی ٹیم کے سامنے ریوان نے اپنے پورے جسم کو زندہ شہد کی مکھیوں سے ڈھانپ لیا اتنا کہ وہ ایک طرح سے مکھیوں کے پیچھے غائب ہو گیا اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے ریوان نے ساٹھ بی کوینز کو اپنے جسم کے مختلف حصوں پر بٹھایا اور اس کے بعد چھ لاکس سینٹیس زار شہد کی مکھیوں کو اپنے جسم پر اکٹھا کیا بقول ریوان کے کہ شہد کی مکھیوں سے متعلق کوئی بھی سٹنٹ کرنے کے لیے مکمل تحمل، صبر اور خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ شہد کی مکھیوں ڈنگ مارنے کے بعد عموماً مر جاتی ہیں اسی لیے وہ ڈنگ تب ہی مارتی ہیں جب انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے بے خوف سلیک لائنرز سلیک لائننگ کے خطرناک کھیل ہے جس میں دو اونچی جگوں کے درمیان رسہ باندھ کر اس پر انسان اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہوئے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلتا ہوا جاتا ہے اس کھیل کو کھیلنا اپنے آپ میں ہی ایک ریکارڈ ہے لیکن تین پیشاوار سلیک لائنرز پیبلو سگنوریٹ، رفائل بریڈی اور گویل ہرمی کوری نے ایک سلیک لائننگ کا ایسا ریکارڈ بنایا جس کو شاید کوئی بھی توڑ نہیں سکے گا ان تینوں نے اٹلی میں فرنچ ایلپس کے دو اونچے پہاڑوں پر سطح سمندر سے تین ہزار میٹر کی اونچائی پر دو سو میٹر کا فاصلہ سلیک لائننگ کے ذریعے تیہ کیا اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے ان تینوں نے جو جگہ منتخب کی اس جگہ جانے کے لیے انہیں پانچ دن پیدل چلنا پڑا کیونکہ وہاں کوئی بھی سواری نہیں جا سکتی تھی اس کے علاوہ آکسیجن کی کمی اور تیز تھنڈی ہواوں کے باوجود اپنے بیلنس کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ریکارڈ قائم کیا جو کہ آج تک اتنی ہنچائی پر کوئی بھی اور قائم نہیں کر سکا سب سے زیادہ دیر تک سانس روکنا ایک عام انسان ایک منٹ سے لے کے پانچ منٹ تک اپنا سانس روک سکتا ہے جبکہ ایک ٹرین پروفیشنل لگ بگ نو منٹ تک اپنا سانس روک سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی نہیں کیونکہ ہمارا جسم بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا 28 فیبری 2016 کو سپین سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل فری ڈائیور سانس لے کر اپنے آپ کو پانی کے اندر کر لیا اور 24 منٹ 3 سیکنڈ کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا لیکن صرف دو سال کے بعد اس کے بنائے وے ریکارڈ کو کرویشنل ڈائیور بودھا نے 24 منٹ 11 سیکنڈ تک سانس روک کے توڑ دیا تھا رسہ کودنا دوستو تقریبا ہم سب نے ہی اپنی زندگی میں رسہ کودنے کا کھیل کھیلا ہوتا ہے اور بظاہر یہ ایک عام سا کھیل لگتا ہے لیکن چائنے سے تعلق رکھنے والی وینگ شو نے ایک ایسا ریکارڈ بنایا جس کے بارے میں شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے وینگ کے 110 سکول فیلوز نے اس کا ساتھ دیا اور دو سیمی سرکلز کی شکل میں ایک ساتھ 110 بچوں نے رسوں کو گھومانا شروع کیا اور وینگ نے ان پر کودنا شروع کر دیا وینگ نے 112 دفعہ روپ سکیپنگ کی اور 130 جمپ پر اس کا بیلنس خراب ہو گیا خیر اس ریکارڈ کو ذرا سی منت کر کے شاید کوئی بھی توڑ سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو 110 سے زائد لوگ چاہیے ہوں گے جو ایک ساتھ ایک ہی ریدم میں رسوں کو گھومائیں کیونکہ اگر ایک کا بھی ریدم خراب ہوا تو یہ ممکن نہ ہوگا فاسٹ ان فیوز جیسی موویز دیکھنے کے بعد کافی لوگوں کو ڈرفٹنگ کا شوق ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں بے اوقاتے ہو کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں نارملی ایک آرم ڈریور ڈرفٹنگ چند سیکنڈ یا بمشکل چند منٹ ہی کر پاتا ہے لیکن ایک پروفیشنل کار ریسنگ ٹرینر جوہان شوارٹس نے ڈرفٹنگ کا ایک ایسا ریکارڈ بنایا جس کو توڑنا یقینا ناممکن بات ہے جوہان اپنی بی ایم ڈیو ایم فائف کو مسلسل آٹھ گھنٹے تک ایک ہی سرکل میں ڈرفٹ کرتے ہوئے گھوماتا رہا جی ہاں مسلسل آٹھ گھنٹے تک اس ریکارڈ کو بنانے کے لئے جوہان نے اپنی بی ایم ڈیو میں خاص فیول سسٹم کی ایک ایسی آلٹریشن کروائی کہ دورانے ڈرفٹ فیول ختم ہونے کی صورت میں وہ اپنی گاڑی کی ریفیولنگ کروا سکے دورانے ڈرفٹ ریفیولنگ کروانے کے لئے ایک بی ایم ڈیو ایم فائف جوہان کی گاڑی کے ساتھ ڈرفٹ کرتی تھی اور ایک سٹنٹ مین کسی ایکشن مووی کی طرح پائپ لگا کر اس کی گاڑی کو ریفیول کرتا تھا جوہان نے اپنی گاڑی کو آٹھ گھنٹے کی ڈرفٹنگ کے دوران پانچ بار ریفیول کروایا اور 374 کلومیٹر کا فاصلہ مسلسل ڈرفٹ کرتے ہوئے تیہ کر کے اس نے پچھلے بنے ہوئے 164 کلومیٹر مسلسل ڈرفٹنگ والے ریکارڈ کو توڑ دیا دوستو کسی بھی طرح کی فری فال کی سپورٹ کے دوران انسان کی میکسیمم سپیڈ کیا ہو سکتی ہے بہت سو کو تو اس بات کا شاید اندازہ ہی نہیں آسٹریلین سکائی ڈائیور فیلکس بوم گارٹنر تاریخ کا وہ پہلا انسان ہے جس نے اپنی فری فال کے دوران ساؤنڈ بیریر کو کروس کیا ہے اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے فیلکس کو زمین سے 39 کلومیٹر انچائی پر ایک خاص کسٹم میڈ ہیلیم بیلون کے ذریعے پہنچایا گیا تھا جب فیلکس نے جمپ کیا تو لگ بگ 10 منٹ کی فری فال کے بعد اس نے نیو میکسیکو کے سہارا میں لینڈ کیا لیکن فیلکس کی فری فال کے دوران ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا جب اس کی سپیڈ 1342 کلومیٹر پر آور تک پہنچ گئی تھی زمین سے 1.5 کلومیٹر کی انچائی پر اس نے اپنا شوٹ کھولا لیکن ذرا تصور کیجئے 1342 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے زمین پر گرنا کیسا ہوگا فیلکس کی ٹیم کے مطابق فیلکس نے جمپ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لئے نہیں بلکہ سائنس ریسرچ کے مقصد کے لئے کی تھی تاکہ ہائی سپیڈ جیٹس سے اگر ایمرجنسی ایویکویٹ کرنا پڑے تو اس طریقہ کار کو بہتر بنایا جا سکے دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے مہنگی شادیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ